اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جی میں انڈیا سے آپ کا مرید آپ کا غلام آپ کا عاشق عمران خان منیر ابت کروں حضرت حضرت جی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دورہ حضر کے ولیہ کامل ہیں پیرے کامل ہیں اور حضرت جی آپ کے بات میں بڑا وزن ہوتا ہے اور علم والے تو علم والے ہم جیسے لا اہلوں کو بھی بڑی تفصیل سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو پورے ثبوتوں کے ساتھ ہمارے سامنے پیش ہو جاتی حضرت جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے حضرت جی میرے مختصر چھوٹے دو سوال ہیں حضرت جی پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت جی ایک مرید پر پیر و مشہد کا کتنا حق ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی پیرے کامل سے بیعت ہو سکتی ہے تو حضرت جی میرے دو سوال ہیں جزاکاللہ خیر بڑے ریلیونٹ اور خوبصورت سوال ہیں حضرت اوالہ سے اس کی تفصیل پیشتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عمران خان مونیر انڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں اور انڈیا میں غالبہ آپ محسور سے ہیں ماشاءاللہ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے اور کہہ دے ہیں کہ ٹیپل سلطان جو شیر اسلام اس کے شیر سے آپ ہیں اللہ تعالی آپ کو بھی اسلام کا شیر بنائے اور جی اللہ تعالی آپ کو اپنا خاص مقام قرب عطا فرمائے آپ نے میرے بارے میں اتنا حسن زنظر فرمایا ہے اللہ تعالی مجھے ایسا بنا دے اور اولیاء بھی تو اولیاء اللہ کے خادم ہوں ان کی جوتیوں کے صدقے جو ہے اللہ سے شرف قبول مانگتا ہوں لیکن آپ ازاد کا حسن زن آپ کے لوگوں کی دعائیں اللہ تعالی مجھے اولیاء کاملی میں شامل کر دیں تو ذہے قسمت ذہے نصیب اللہ تعالی برکت دے اور باقی آپ نے جو سوال کیا پہلا سوال کہ شیق کا مرید کے اوپر کتنا حق ہے تو یہ اس کا جواب بڑا آسان ہے یہ سلطان الہند حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ لے ان کا ایک جو ہے میں آپ کو ملفوظ اور واقعہ بتاتا ہوں اس کے مطابق آپ کو فیصلہ کر لیں گے کہ شیق کا مرید پر کتنا حق ہوتا ہے حضرت کے پاس جب کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تھا کہ حضرت میں نے بیعت ہونا آپ کا مرید بننا ہے تو حضرت فرماتے تھے کہ میرے ساتھ تیرا جو تعلق اور ایک اعتماد کا رشتہ تیرے قلب کے اندر ہے اگر وہ جذبہ اس لیول کا ہے کہ اپنے مال پر تو اپنے سے زیادہ میرے حق کو فائق سمجھتا ہے تو پھر تو مرید ہو سکتا ہے یعنی یوں سمجھ کہ تیرا مال ہے اور تو یہ سمجھے کہ میرے پیرو مرشد کا اس کے اوپر مجھ سے زیادہ حق ہے اگر اس جتنے جذبہ محبت تیرے اندر موجود ہے تو پھر سمجھو کہ اب میں تجھے بیعت کرتا ہوں اب تجھے میری روحانی سے فیدہ پہنچے گا اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک مرید کے اوپر پیرو مرشد کا کتنا بڑا حق ہوتا ہے کہ مرید اپنے مال کے اوپر اپنے سے زیادہ اپنے شیخ کا حق سمجھے کہ شیخ جہاں خرچ کرنے کا کہہ وہاں خرچ کرنے کے میں تیار شیخ جہاں سے روک دیں وہاں روک جاؤں تو گویا کہ پیرو مرشد اس قدر آپ کی زندگی کے اندر جو آپ کا رہنما ہو تو اگر یہ لیول ہو جائے تو فرمایا یہ مرید کوئی کہ مریدی کا حق ادا کرنے کے قابل ہے اور اس کو حقیقت میں قصب فیض ہوگا ظاہر ہے کہ یہ لیول اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے انسان کی طبیعت کے اعتبار سے ہوتا ہے جانتے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے مطلب جان کے مقابلے میں نہیں جان مجھے زیادہ پیاری ہے لیکن جان کے علاوہ دنیا کے اندر جو پورا جہان ان میں سب سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ نے ابھی نہیں عمر ابھی نہیں مطلب ابھی وہ مقام محبت کی انتہا کو نہیں تو پہنچا کہ ابھی جان بیچ میں لے کے آیا جان تجھے زیادہ پیاری مجھ سے جب یہ بات کہی تو اس کے دوسری لمحے حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ کے رسول مجھے اب آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں میں اپنی جان جو ہے وہ آپ کی جان بچانے کے لئے گویا ہے کہ قربان کر سکتا ہوں مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے چہرہ تمتما گیا فرمایا عمر اب بات بنی انہیں وہ عبور کیے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ میں تمہیں اگر محبوب ہوں تو گویا کہ اب تمہیں محبوب کا قدعہ کیا ہے تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کو کیونکہ ہر آدمی کے اپنے پر استعداد ہوتی ہے تو حضرت عمر جارہا ہے یہ وہ شخصیت ہے جن سے آگے فیضان نبو جاری ہونا تھا ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے علی ہے یہ خنفہ راجدین سے فیضان جاری ہونا ہے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اس لیول کا تعلق نہ ہو تو فیضان جاری کیسے ہوگا یک جان ہو کر قسم فیض کیسے ہوگا تو گویا کہ ان کی اتنے محبوب کو قبول نہیں کیا کہا کہ نہیں ابھی لیول بڑھاؤ اس لیے یہ اس کا مطلب بھی اسی طریقے سے مرید جوتا ہے ان کے اندر بھی بہت سے مرید ایسے ہوتے ہیں کہ جو کل کو شیخ لیکھتا ہے یہ میرے فیضان کے ذریعہ بننے ہے وہ شیخ ان کو اور طرح لے کے چلتا ہے ایک عام مرید ہے ان کو کسی طرح اور طرح لے کے چلتا ہے اس لیے جو ہے لیکن یہ سب سے بڑا حق یہی ہے کہ مرید جو ہے اپنی جو ہے وہ مال کے اوپر اپنے شیخ کا حق زیادہ سمجھے تو گویا کہ یہ جو لیول ہے یہ گویا کہ انتہائی محبت کا لیول ہوتا ہے اور دوسرا جو سوال ہے بیوی جو اپنے شور کی اجازت کے بغیر کسی پیر و مرشد سے بیعت ہو سکتی ہے تو جواب اس کا کہ نہیں بیوی کو اپنے شور کی اجازت لینے چاہیے اس کی اجازت اور اطلاع کے ساتھ وہ کسی پیر و مرشد سے بیعت ہو اب اس میں دو صورتیں ہیں ایک تو ایک شور دیندار ہے میاں دیندار ہے اور وہ کسی پیر کا مرید ہے اب اس سے مشاہ جب کرے گی کہ میں نے فلان شیخ سے مرید ہونا ہے ہو سکتا ہو کہ اگر نہیں ایسا نہیں کرو بلکہ تم اسی شیخ سے مرید ہو جس سے میں ہوں لہاں دونوں ایک ہی پیر کے مرید ہوں گے تو اچھا قسم فیض میں آسانی ہوگی تو یہ مشاہ دے سکتا ہے لیکن بس حقات ہے کہ شور ویسے بددین ہے بے دین یا بددین کوئی ایک اس کی صورتحال ہے کہ وہ ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں ہے یہ دین کیا ہوتا ہے اورانی کیا ہوتی ہے نماز ہوتا ہے کہاں دفعہ کرو ایسے بے دین بہتے گھروں میں اب یہ بجاری اللہ والی ہے یہ کسی سے بیعت ہونا چاہتی ہے اب اگر اس سے اجازت دیتی ہے پوچھتی ہے تو ظاہر ہے وہ تو اپنی بے دینی یا بددینی کی وجہ سے اس کو اجازت نہیں دے گا ایسی صورت میں بیوی کو اصلاحی تعلق رکھنے کی اجازت ہے کسی اللہ والے کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرے اپنی اصلاح اوال کرواتی رہے اس سے کوئی رہمائی دین کی لیتی رہے اس سے ذکر اذکار لیتی رہے اپنی جو بھی اس کے اندر جو ہے وہ خسائل رزیلہ ہے ان کی اصلاح کراتی رہے میرے میں حسد ہے میرے میں بغض ہے میرے میں کینہ ہے وہ اس کی اصلاح کرتے رہے تو اصلاحی تعلق کی قائم کر کے وہ اپنی جو منزل کو آگے بڑھاتی رہے کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان کو اپنا تذکیہ کرنا یہ واجب ہے واجب ہے اپنی اصلاح اوال کرنا واجب ہے اور بیعت کرنا سنت ہے لیکن شور نے اجازت نہیں دینی لہذا آپ اصلاح اوال کے لیے جو وہ اصلاحی تعلق قائم کر کے پیر و مرشد کے ساتھ جو چلتی رہے لیکن باقاعدہ بیعت کے لیے شور کی اجازت ہونا ضروری ہوتا ہے جزاک اللہ خیال